اگر جانو مال دشمن حاسدین برے لوگوں اور ہر چیز بری جو ہے اس سے حفاظت چاہتے ہو تو اپنے رازوں کو تین لوگوں کو کبھی مت بتانا اپنے سیکرٹس کو تین طرح کے لوگوں میں کبھی شیئر مت کرنا ورنہ پھر آپ ان کے غلام بن جاؤ گے یہ میں نہیں بولتا بلکہ حضرت امام علی کا قول بولتا ہے بہت خاص چیز بتا رہا ہوں سب سے پہلا وہ شخص جس کے سامنے اپنے رازوں کو آپ نے بیان نہیں کرنا اگر آپ اپنی عزت جانو مال اور ہر چیز کی حفاظت چاہتے تب پہلی چیز آپ کے جو سیکرٹس ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی جلدی کسی کے سامنے شیئر مت کیجئے گا اکثر یہ دیکھا جاتا ہے شوشل میڈیا کے دور میں گھر سے باہر نکلنے سے پہلے لوگ اپنے جو سیکرٹس ہوتے کہاں جا رہے ہیں فوٹو کھیچا ڈال دیا ہاں پر آج کل تو جو اس نیپ وغیرہ کتنا معاملہ چل رہے ہیں سب تو یہ جو کرنے والے اس کو پہلے ہی ظاہر کر دیتے ہیں ایسے میں یہ پریشانیاں آفتیں دکتیں دشمنان و حاسدین خود مول لینے کی سب سے بڑی دلیلیں سمجھ رہے ہیں تو آپ ہمیشہ اپنے سیکرٹس کو دبا کے رکھئے گا جلدی سیکرٹس کسی کے سامنے شیئر مت کرئے گا اب میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ تین کون سے لوگ ہیں جن کے سامنے آپ نے کبھی بھی کوشش کر کے اپنے سیکرٹس کو بیان مت کرئے گا اور چوتھا ایک چیز اور بتاؤں گا وہ بھی بہت دیان سے سنیے گا پہلے پہلا شخص عورتوں کے سامنے کبھی بھی اپنی جو سیکرٹس ہوتے ہیں ایسے عام عورتیں جو ہوتی ہیں گھروں میں آتی ہیں بیٹھنے کے لئے کسی کے سامنے بھی اپنے سیکرٹس کو بیان مت کرئے گا اپنے جو دل کے راز ہیں ان کو مت بتائیے گا کیونکہ زبان اور دل میں عورت کے بہت کم فاصلہ ہوتا ہے عورت کی زبان میں اور دل میں بہت کم فاصلہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جب ایک جگہ سے اٹھ کر کے دوسرے جگہ جاتی ہے تو آپ کے رازوں کو وہ روک ہی نہیں سکتے اپنے دل کے اندر وہ فوراں ان رازوں کو زبان پر لے آئی تو کوشش کر کے عورتوں سے اپنے رازوں کو محفوظ رکھئے گا اسی طریقے سے دوسرا بے بکوف دوست وہ آپ کا بھلا کرنا بھی چاہے گا آپ کا اچھا کرنا بھی چاہے گا پھر بھی وہ غلط کر دے گا کیونکہ وہ بے بکوف ہے جس کو عقل نہیں ہے کہیں بھی کچھ بھی بول دیتا ہے اونٹ پٹا کہیں بھی جہاں جو مناتا ہے بک بک کر کے بول دیتا ہے ایسے بے بکوف دوستوں کو سب سے پہلے تو اپنے ساتھ رکھنے سے پریز کریں اور اگر آپ کے ساتھ ہے تو اپنے سیکریٹس کو پر جو ہے سیکریٹ بنا کے رکھئے گا ان کے سامنے شیئر مک کرئے گا تیسرا وہ شخص جو جھونڈ بولتا ہے اور آپ کے پاس آ کر کے جب بیٹھے آپ کی تعریف کرتے ہوئے دوسروں کے راز دوسروں کے سیکریٹ دوسروں کے ماں بہنوں کی باتیں دوسرے کے گھروں کی باتیں آپ کو آ کر کے بتا رہا ہوں ایسے لوگ ضمیر سے گرے ہوئے ہوتے ہیں آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے دوسرے کے راز آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو مزہ آ رہا ہے سننے میں آپ کو خبریں مل رہی ہیں آپ کو معلوم چل رہا ہے دوسرے کی بہن بیٹیوں کے بارے میں کل کو یہی تمہارے گھر بیٹھ کے تمہاری بہن اور تمہاری بیٹیوں کی بھی باتیں وہاں کرے گا جب یہاں سے اس کے کوئی بات ہوگی اٹھ کر جائے گا سمجھ رہے ہیں تو یہ تین طرح کے لوگ ان کو کبھی بھی اپنے سیکرٹ اپنے شیئر نہیں کرنے ہیں اور یہ میں نہیں بلکہ حضرت امام علی کا قول بولتا ہے اسی طریقے سے حضرت امام علی کا قول میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جس مرد کے اندر بھی تین خامیہ ہوں گی اس کے ساتھ زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ سکون چین آپ کو ملی نہیں سکتا جس کے اندر یہ تین خامیہ ہوں گی اس کی بی بی اس کے بچے سب پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے تو وہ کون زی خامیہ ہیں اگر کسی مرد کے اندر ہیں تو آپ صدہرنے کی کوشش کریں ورنہ اگر بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنے گھر میں صدہر کرنے کی کوشش کریں پہلا وہ شخص جو نامحرم کو گندی نظر سے دیکھتا ہو گندی نگاہ سے دیکھتا ہو ایسے مرد بھی اپنے گھروں میں کلیش اپنی پریبار بی بی بچوں میں کبھی بھی سکون نہیں پاسکتے دوسرا ہمیشہ خود کو والا دوسروں کو گلت سمجھنے والا مرد جو ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو مہان سمجھتا ہو اپنی بات کو بات والا سمجھتا ہو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہو ایسے مرد بھی اپنے گھر میں اپنے بی بی بچوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ پریشانیاں آفتیں خود خریدتے ہیں اسی طریقے سے تیسری بات جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہو جو مرد وہ بھی یہ بھی میں پچھلی باروں بتا چکا ہوں یہاں پر بھی یہ چیز آئی ہے جو بات بات پر جھوٹ بولنے والا مرد ہوگا وہ بھی اس کی بی بی بھی اس کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو آفتیں پریشانیوں کا وہ شکار ہوگی تو ایزہ حضرت امام علی کا قول ہے بہت خوبصورت باتیں بہت خوبصورت حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں سواب کی نیئے سے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے اگر سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کیا یہ ساری باتیں آپ کو معلوم تھی اور اس میں سے کون سی بات آپ کو معلوم نہیں تھی کومنٹ ضرور کرنا میں خود آپ کے کومنٹ چیک کروں گا اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دینا اور آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک چھوٹا تھا ویڈیو آپ کی سکرین پر دکھا دے رہا ہوں یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو اور آپ کے کام ضرور آئے گا جن لوگوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا استعمال کیا چیزوں کو کیسے خوش ہیں وہ خود بتا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر اپنی زبان سے دیکھے گئے ویڈیو بھی کلک کر کے